ان کو اون ہے تو برائی تھوڑا سوچ کے کریں گے یہ سارے کیسز نا کیس نمبر ون کیس نمبر ٹو اس طریقے سے اپنے اس میں رکھنا تاکہ یہ ریفرنس کے روپ میں آگے کام آئیں گے ایک بات اور جب آپ نے جیسے آج کل بھی پڑھا ہے آج بھی آپ پڑھو گے تو اب کیا ہے کہ جو جیمینی اسٹولوجی کی ویڈیو آلریڈی اویلیبل ہے میری یوٹیوب پر آپ اس کو نکال کے اگر دیکھو گے تو بہت اچھے سے وہ کلیئر کنیکٹ ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ستائیس آگست نائنٹین نائنٹی ایٹ فورٹین فیفٹی فائیو ڈلی اپنا نا موبائل سے وہ چارٹ بنا بھی دو باقی سب اس کو ویسے بھی ڈراؤ کر لیں گے ادھر بنا دو اور ڈگری اور مینشن کر دینا پلانٹس کی لگن کی ڈگری کیا ہے پلانٹ کی ڈگری کیا ہے ستائیس آگست انیس سو اٹھان میں دوپہر کے دو بج کے پچپن منٹ ڈلی موسیقی جو موبائل سے بنا سکتے ہیں بنا لیجئے آرام سے بنا سکتے ہیں 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 اب دیکھئے نائن تھ ہاؤس نائن تھ ہاؤس نائن تھ ہاؤس نائن تھ ہاؤس کو جب پی کے جیسا کارک انفلوینس کرے گا تو جیسا ہم کل منجیت کے چارٹ میں دیکھ رہے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ویکتی نے جو پڑھائی جو دوبارہ سے شروع کی ہوگی یا اکدم سے یہ سب چیزیں پڑھنے کا اس کا من کیا ہوگا وہ کیا دو ہزار بیس کے بعد سے کیا ہے yes یا no بولنا yes ٹھیک ہے کیا دو ہزار بیس سے اب تک کوئی property purchase یا کچھ بھی ایسا کچھ لیا ہے property vehicle یا کچھ لینے کا ایسا چل رہا ہے مطلب کچھ بھی property related کوئی event نہیں ہو رہا major نہیں ہو رہا وہ انہیں اس کو دیکھ لیں گے انتردشا میں وہ کہاں آ رہا ہے اب یہ انتردشا چیک کر کے بتائیے انتردشا کیا چل رہی ہے اب میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو جیسا میں نے کل بتایا کہ اگر ومشوتری دشا بھی اس چیز کو سپورٹ کر دے تو وہ event گھٹت ہوگا ہوگا جیسے میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو میرے کو indication یہ آ رہا ہے اب آگے وہ اس کو confirm کرے گا میرے کو کچھ ایسا indication آ رہا ہے کہ ان 12 سالوں میں اس کو کوئی property based litigation suffer کرنا پڑ سکتا ہے یا property میں کوئی واد ویواد ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے بتائیے who is the کارک who is the کارک in in the raashi it's ماتر کارک who is the کارک of litigation گیاتی کارک گھر کون سا ہے نوہ اس کے پتاجی کی کوئی property یا پتاجی کوئی property لے جس پہ litigation ہونے کے chances ہیں اسی دوران اس سے زیادہ آپ strongly کیسے دیکھ سکتے ہو پتاجی سے related ہی تھا ارے اتنا جانے کی کیا عوشکتہ ہے اپنے کو اتنی عوشکتہ نہیں ہے اب ایک چیز پر observe کرنا litigation چل رہا تھا لیکن فیور میں رہا ماتر کارک sitting in its own sign دیکھو اب کیا ہوتا ہے کئی بار ایک astrologer کی ویڈمنا کیا ہوتی ہے میں نے اس سے سب سے پہلا question کیا کیا تھا جس میں اس نے منہ کیا کیا property related کوئی event ہوا litigation کی property کوئی مل گئی پروپرٹی نہیں ملی that is property بھائی تم کہہ رہا ہو یہ میری پروپرٹی ہے لیکن جب تک وہ litigation میں that is not your property but once the litigation is over then it is your property پتاجی ninth house ماتر کارک property پتاجی کو پروپرٹی مل گئی نا لیوں میں اتنا اتنا fine tune طریقے سے آپ instantly بول سکتے ہو اب ایک چیز اور health کو لے کر health کو لے کر health کو لے کر سجگ سجگ رہنا ہے ٹھیک دوسری بات اور کون دیکھ رہا اس کو پی کے نہیں نہیں پی کے نہیں پی کے نہیں دیکھ رہا ہے normal دیکھ رہا ہے پی کے دیکھے گا تو کچھ نہیں دکھائی دیکھے گا یا کئی سارے دکھیں گے تو ایک چیز ڈیان رکھیے گا جیسے یہ جب پتر کارک کا influence آتا ہے normally age کیا چل رہے شادی ہو گئی نہیں ہوئی ابھی پندرے دن میں ہے love marriage ہے کیوں ہے love marriage پتر کارک is the significator of fifth house which shows love affair اتنا کیوں سوچنا بھائی ہاں میں اور بتاؤں ارے دارہ کارک ابھی دارہ کارک پر آپ جس طریقے سے دیکھ رہو نا کہ دارہ کارک activate ہوا یا نہیں ہوا شادی ہو رہا ہے لیکن تو اس کا سمبند آپ کو ملے گا ملے گا ملے گا بائی ڈی فالٹ ہے ٹھیک ہے چلو اب دیکھ لیتے باقی چیزیں بھی جیسا انہوں نے کہا سب سے پہلے اپپد دیکھو اپپد کہاں ہے ٹھیک ہے مین میں اپپد ہے ہاں ادھر ہی آئے گا نا یہاں سے نو اور وہاں سے نو چلو کچھ کہتے نہیں دارہ پد کل میں نے کون سے تین پد آپ کو کہا تھا مکھے روپ سے دیکھنے جلدی بولو دارہ پد اپپد اور لگن پد یہاں دارہ پدہ ہے کس سائن میں ہے لیو میں ہے کس کی دشا ہے جو انتر دشا ہے وہ دارہ کاریکٹر وہ دنوں کو دیکھ رہا ہے وہ تو میں بول رہا ہوں نا وہ چیز آئی گی آئی گی وہ تو ڈیفینٹ ہے آنی ہے پکہ ہے وہ کیا ابھی ابھی میں انتر دشا پہ جان کے نہیں لے کے جا رہا لیکن وہ ٹھیک ہے اس نے صحیح بولا ہے کہ جو انتر دشا ہے نا مینلی وہ یہاں کی ہے مِثُن کی ہے دھنوں کی ہے ٹھیک ہے دھنوں پہ درشتی جا رہی ہے نا اپد بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور دارہ کاریک بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو ہوگا ہوگا کوئی دیکھ رہا ہے ہاں love marriage ہے love marriage ہے 8th house میں وہ جا رہا ہے مطلب وہاں سے 12th جا رہا ہے اچھا یہ یہاں سے 8th جا رہا ہے وہ 9th سے 12th ہو گیا ہاں اس کے کلچر کی نہیں ہوگی مطلب اس کی کاسٹ سے الگ ہوگی جیسے فور ایگزامپل سپوز یہ اگر جین ہے تو کوئی اور کاسٹ ہو گئی یا پھر یہ گھامن ہے تو کوئی اور کاسٹ ہو گئی اس طریقے سے کاسٹ الگ ہوگی وہ پکہ نارمالی نا جب میں love marriage پہ کبھی research کی تھی کہ جب ویکتی out of culture جا کے out of religion جا کے ویبا کرتا ہے تو بہت cases میں میں نے 9th لارڈ کو 8th house میں دیکھا ہے بہت cases میں جب آپ اس کی prediction لکھ لو لکھ لو جلدی چھوٹنا جائے کیوں کیونکہ جب ویکتی دھرم میں ویبا کرے گا یا بلکل ہی ایک different culture میں ویبا کرے گا تو وہ اپنے دھرم کے ورود دے جائے گا دھرم 9th house ہے اس کے ورود دے جانا مطلب اس کا ہانی کرنا تو 9th لارڈ کا 8th میں جانا بھی کئی بار یہ represent کرتا ہے آپ کا ہے تو آپ نے inter-religion ہے آپ کی اچھا ٹھیک ہے کنڈلی چیک ہو گئی آپ کی BTR done آپ کا بھی ہے ہو گیا کیا بات ہے اتنی بڑیہ research تھی میری کبھی لائے نہیں میں آگے صحیح ہے واہ کمال ہے دیکھو دو تین پوائنٹ ایسے ہیں جو آدمی کو پریریت کرتے ہیں کہ وہ inter-religion جائے یا کچھ جائے 9th lord in 8th راہوین 7th راہو بھی 7th میں رے بابرے دو دو آپ کو کون روک سکتا تھا کس کی شامت آئی تھی کیا ایک کاغذ پر مہر نہیں لگے گی تو تارہ پاکستان نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے 9th house کی دشا تھی پتہ کو ایکٹیو کیا اس کو ایکٹیو کیا ٹھیک ہے اور ایک چیز اور تم واسطو کنسلٹیشن بھی کرتے ہو کیا auditor ہو نہیں ویسے کروگے تم واسطو کنسلٹیشن اس لیے بول رہا ہوں گے کیوں کروگے 9th house کنسلٹینسی ہے وہاں ماترکارک ہے اس لیے نہیں تو کیا کروگے گھر میں بیٹھ کر ہی کنسلٹینسی کروگے گھر پہ بیٹھ کر ماترکارک ہے نا سارے چوتھے گھر کے symptoms جو ہے وہ سامنے آئیں گے سارے چوتھے گھر کی چیزیں آئیں گی اور تم نے کونسا work profile بتایا تھا auditing auditing آٹھوہ گھر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جب تمہاری یہ دشا جائے گی نا یہ یہ اچھی جائے گی اگر تم اس میں رہے تو اچھی جائے گی ٹھیک guidance 9th house ہے solution 5th house ہے solution 5th دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں مال لو تمہارا 5th house بہت strong ہے بہت strong ہے تم کسی گھر میں گئے تم نے کوئی چیز اس کی اٹھائی میرے کو یہاں اچھی نہیں لگ رہی اس کو اٹھا گیا یہاں رکھ دیا وہ پتہ چلا جو بھی اس کا کام اٹھکا اٹھکا ہوا تھا وہ نکل گیا وہ پاگل ہو رہا کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے ٹھیک ہے وہ کام اس کا 5th house ہے نا کیونکہ 5th house کیا ہے سامنے والے کی اچھا پورتی ہے تو تمہارا جب 5th house پربل ہوتا ہے تو تمہارے دوارہ سامنے والے کی اچھا پون ہوگی سمجھ گئے اس لیے جتنے یہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں جو خاص کر جن کو ہم یہ بولتے ہیں یار اس کے پاس جاؤ وہ ہاتھ لگاتا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہو بات غلط نہیں ہے ہوتا ہے لیکن ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی سوپر پاور ہے اس کا 5th house بہت سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ ہے 9th house کیا کرتا ہے 9th house گائیڈ کرتا ہے تو سپوز کرو کہ اگر ہم کرما الائنمنٹ کی بات کریں کرما الائنمنٹ کونسا گھر ہے کرما الائنمنٹ 9th house ہے سمجھ گئے کرما الائنمنٹ 9th house ہے کیوں ہم guidance دے رہے ہیں دیکھو بھائی تم شنی چندرمہ والے ویکتی ہو تو تمہیں اپنے آپ کو mentally بہت balance رکھنا ہے تب ہی تم profession میں grow کر پاؤ گے we are not providing solution we are providing guidance لیکن کیوں کی ایک بات کو اور جوڑ کر دیکھنا کہ یہ دونوں گھر جو ہیں یہ بھن نہیں ہے کیوں تم پنچم سے پنچم count کرو کیا ہو آیا 9th سے 9th count کرو اس لئے ان دونوں میں ایک دوسرے کا سماویش ہے ٹھیک چلو بھائی next آجاؤ دیکھیں کس کا litigation چل رہا ہے موسیق ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک بول رہی ہے جی کہ اگر اس کا جیسے چھوٹا بھائی ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ